بچوں کی ایک تیتھی تو بدل ہی رہی ہے اٹھارہ کی تیتھی اٹھارہ سے بیس ہو رہی ہے نگری نکائی چناؤ کے دوسرے چرڑ کی متگڑنا کی تاریخ میں بدلاؤ کیا گیا ہے پہلے اٹھارہ جولائی کو متگڑنا کی جانی تھی لیکن دو دن بڑھا کر اب دوسرے چرڑ کی متگڑنا بیس جولائی کو کی جائے گی جانکاری کے مطابق راج نرواجہ نائیوگ نے بی جے پی اور کانگریس کی مانگے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے دراصل اس کے پیچھے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اٹھارہ جولائی کو راشتر پتی چناؤ کی بوٹنگ ہونا ہے جس سے بی جے پی نے دوسرے چرڑ اور متگڑنا کی تاریخ بدلنے کی مانگ کی تھی جس پر راج نرواجہ نائیوگ نے دوسرے چرڑ کے متگڑنا کی تاریخ بدلنے کی مانگ کو مانتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے پچائی چناؤ کی ڈیٹوں میں کاؤنٹنگ کے لیے چکی اس دن راشتپتی مہدے کا چناؤ جس میں سب ہی ماننی ویدھائیگ گرن کو اپستہ ترہنا ضروری ہے کیونکہ بوٹر وہی ہے اور سب ہی ماننی ویدھائیگ چاہیں گے کہ جو کاؤنٹنگ ان کے کشیتر میں ہو رہی ہے اس میں وہ اپستہ ترہیں مجھے کافی پہلے کاؤنگریس پارٹی کی اور سے گیاپن ملا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مانگ واجب ہے لیکن سب ہی پکشوں سے آنی چاہیے تب ہمیں نیرنے لینے میں سویدھا ہوگی تو مانگ یہ ہے کہ 18 تاریخ کو کاؤنٹنگ نہیں کی جائے اور اس کی جگہ 20 تاریخ کو کاؤنٹنگ کی جائے تو ہم لوگ ایسا نیرنے لیں گے 18 تاریخ کو کاؤنٹنگ نہیں کریں گے اور ڈیٹ ہم فائنل کریں گے موسٹ پرابیبلی ہم 20 کو ہی کاؤنٹنگ کریں گے سر بیچ میں کچھ الیکشن ہے اس کے بھی ٹائم آگے پچھ ہوگا جو 13 کا الیکشن ہے اس دن گروپورنیمہ ہے تو ہمارے پاس بی جے پی کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ گروپورنیمہ کے دن کچھ لوگ گروستان تک جاتے ہیں اور اس لیے اس دن چناؤ نہیں کیا جائے 13 کی جگہ 14 یا 15 کیا جائے تو میں نے انہیں بتایا کہ ان کی بات میں تتھے ہیں اتنا ہم ماننے کو تیار ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمارے جلے کے ہمارے پردیش میں ساتاٹھ جلے ہی ایسے ہیں جو اس سے پروابیت ہوتے ہیں خاص طور سے کھنڈوہ لیکن ہم کیول ایک دل کے امروض پر ایلیگشن کی ڈیٹ نہیں ڈال سکتا ہے تو اگر جیسے راشتپتی چناؤ کے لیے ڈیٹ ٹالنے کے لیے سہمتی ہے اگر ویسی سہمتی ہوگی تو پھر ہم بیچار کریں گے اور ڈیٹ ٹالیں گے کیونکہ ایک ڈیٹ کھسکنے سے ہمارا پورا بچوکہ ایک تیتھی تو بدل ہی رہی ہے اٹھارہ کی تیتھی اٹھارہ سے بیس ہو رہی ہے تو باقی تیتھیوں کو پھر ہم تھوڑا تھوڑا ایڈیسٹ کر کے کرنے کی کوشش کریں گے بس اپنے کی ایک سہمت بنیں کیونکہ ایک دل کی کھانے پر نہیں ہو رہی ہے تیرہ کا ایلیکشن تھا اور چودہ پندرہ کو ہمارے پانچائت کی کاؤنٹنگ تھی وہ ڈیسٹرگ ہوتی ہے اور اربن کی کاؤنٹنگ تو تو لاسٹ تھی اٹھارہ کو وہ اکیلا ہٹانے سے کوئی ڈیسٹرگنس نہیں ہوتا ہے تو اگر سب ہی پکش سامت ہوں گے تب ہی ہم اس پر بیچار کریں گے نہیں تو تیرہ کو ہی چناؤ کریں گے